دوستو آج کے ویڈیو میں میں محبت کے استعائی ہوئے لوگوں کے لیے محبت کا ایک خطرناک ترین عمل لے کر آیا ہوں اس عمل میں محبوب کا دل بھی چل سکتا ہے السلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ باق سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ باق ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مذکوراتا رکھے اپنے چینل ایجسٹریشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش شامدید کہتا ہوں تو دوستو آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ والا عمل کسی بھی انسان کو جلا کر رکھ دینے والا عمل ہے اس عمل کو اگر ایک رات آپ سرحانے کے نیچے رکھ کر سو جاتے ہیں تو سمجھ لیں آپ کا عمل مکمل ہو گیا اگر آپ ایک سے زیادہ راتیں اس کو سرحانے کے نیچے رکھتے ہیں تو دوسرا انسان محبت کی انتہا کو تو پہنچ جاتا ہے تو بعض اوقات وہ اس کا اثر برداشت نہیں کر پاتا اور وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے اسے کپڑے میں باندھا جاتا ہے اور یہ بالکل اسی طرح سے کام کرتا ہے جیسے کپڑا نہ باندھا جا رہا ہو کسی بھی انسان کو بان دیا جائے یہ بالکل اسی طرح سے عمل اثر کرے گا کسی انسان کو باندھ کر اپنے ساتھ جوڑ لیا جائے اس طویت کو خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے جسے کسی کپڑے کے اندر باندھ کر سرانے کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے تو جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیتے ہیں بتائے گئے ہوئے طریقے کے مطابق تو دوستو اس کا اثر ہے جو وہ سر چڑھ کر بولتا ہے زیادہ دن اس عمل کو نہ کریں تو بہتر ہے اس کا عمل جو ہے اس کا اثر اتنا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں آئے گا بے چین ہو کر آئے گا اور بے قرار ہو کر آئے گا اس سے رہا نہیں جائے گا اور وہ آپ کے لئے تڑپنے لگ جائے گا جو دوستو اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اس عمل کی اجازت کے لئے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے کٹ کر سکیپ کر کے یا پھر اس کو اگر آپ فارورڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کا یہ عمل بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ایجسٹریشن اور تو انفو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی تو آئیے پھر بڑھتے ہیں آج کے ہمارے اس عمل کی جانب ابھی آپ کو اسکرین پر ایک تاویز دکھائی دے رہا ہے اس کو آپ ذرا غور سے دیکھ لیں پھر آپ کو میں اس کا طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں کہ اس عمل کو کرنا کیسے ہے تو آئیے پہلے جان لیتے ہیں کہ اس تاویز کو بنانا کیسے ہے اس تاویز کو بنانے کے لیے آپ کو ایک عدد کاغذ کی ضرورت ہے ایک فٹے کی ضرورت ہے اور ایک بال پوائنٹ یا پین کی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے دیکھیں آپ کو ایک باکس بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا بلکل اسی طرح سے آپ نے یہ باکس بنا لینا ہے بعد میں دیکھیں اس باکس سے اندر ایک گول دائرہ لگا ہوا ہے کسی بھی چیز سے یہ آپ نے بلکل اسی طرح کا ایک عدد دائرہ بنا لینا ہے اب اس دائرے کو آپ نے مختلف حصوں میں بانٹنا ہے اس دائرے کو چار حصوں میں بانٹا جائے گا اندر سے دائرہ بلکل ایسا ہی رہے گا اور چار اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک دیکھیں لائن لگائی ہوئی ہے وہ لائن بلکل اسی طرح سے لگ جائے گی تو اس طرح سے یہ دائرہ جو ہے یہ چار حصوں میں بڑھ جائے گا جو چال میں آپ کو بتا رہا ہوں اس چال سے اگر آپ اس عمل کو اس طرح اس کو بنا لیتے ہیں تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دوست کبھی بھی ناکام بلکل بھی نہیں ہوگا یہ بات آپ نے میری یاد رکھنی ہے پھر دائرے کے اندر دائیں طرف اور بائیں طرف بھی آپ نے ایک ایک لائن لگا لیتی ہیں پہلے بائیں طرف لگائیں پھر آپ نے دائیں طرف لائن لگا لیتی ہیں اس کے اثر کے بارے میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا میں کیا بتاؤں گا تو اچھا نہیں لگتا آپ خود اس عمل کو کریں گے تو آپ کو اس کے عمل کا اس کے اثر کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس حد تک اثر رکھنے والا عمل ہے کوئی بھی گھر میں کپڑا پڑا ہو تو آپ نے ضرور اپنے پاس رکھ لینا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے تو دوستو کسی بھی رنگ کا وہ کپڑا ہو سکتا ہے اگر وہ کپڑا استعمال شدہ ہو تو اس کو آپ نے دو کر خوشک کر لینا ہے تو بوکس کے اندر دیکھیں دائرے کے اندر ایک بوکس بنا ہے اور اس کے اندر خانے بنے ہوئے ہیں تو جتنے یہ خانے بنے ہوئے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ نے یہ خانے بنا لینے ہیں سب سے اوپر اب آپ نے ساتھ سو چھاسی دیکھیں لکھا ہوا ہے یہ بلکل اسی طرح سے آپ نے لکھ لینا ہے دائیں طرف اوپر علی جانب آپ نے لکھنا ہے یا جبرائیل بائن جانب اس کے اوپر کی طرف آپ نے لکھنا ہے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یا میکائیل پھر دائیں جانب نیچے کی جانب آپ کو نظر آ رہا ہوگا لکھا ہوگا بلکل آپ نے بھی ایسے لکھ لینا ہے یا اسرافیل اور بائی جانب آپ نے لکھنے لیا ہے یا تن کا فیل یہ دو نکتے نون کاف اور علف آگے فیل لکھا ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ لکھ لینے تو دوستو دیکھیں اس کے جو دہبائیں تر جانب ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے فلان ارشم اس کو گما لیں اور گما کر صدا لکھیں فلان ارشم یہ بالکل آپ نے اسی طرح سے لکھ لینا ہے علف ریشین میم یہ لکھا ہے فلان پہلے لکھا ہے اس کے ساتھ لکھا ہے اور پھر اس کو آپ نے ارٹا لینا ہے اور وہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے فلان جستم جیم سین تابیم جہاں پر دوستو فلان لکھا ہوا ہے وہ فلان کے ساتھ ارشم لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور جہاں پر فلان جستم لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ نے سوری سوری جہاں پر فلان ارشم لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ نے محبوب کا نام لکھنا ہے فلان کی جگہ پر اور جہاں پر فلاں جستم لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ نے فلاں کی جگہ اپنا نام لکھنا ہے یعنی ارشم کے ساتھ جو فلاں ہے وہاں پر آپ نے محبوب کا نام لکھنا ہے اور جو جستم کے ساتھ فلاں ہے وہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے سب سے آخر میں جو باکس بنے ہوئے ہیں خانے بنے ہوئے ہیں ان کو آپ نے سب سے آخر میں برنا ہے اس سے پہلے آپ نے ان کو بالکل بھی نہیں برنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے بائیں طرف جو اوپر علا خانہ ہے اس میں لکھنا ہے ساتھ ایک تین اس کے بعد دائیں طرف جو سب سے نیچے والا خانہ ہے وہاں پر آپ نے لکھنا ہے نو آٹھ چار پھر آپ نے اس کے ساتھ حالے بائیں خانے میں لکھنا ہے پانچ ایک تین پھر دائیں جانب اوپر والے آپ نے خانے میں لکھنا ہے نو ایک تین پھر آپ نے بائیں جانب دوسرے خانے میں لکھنا ہے چار ایک آٹھ پھر اس کے ساتھ والے آپ نے خانے میں لکھنا ہے ساتھ ایک دو پھر بائیں جانب تیسرے خانے میں آپ نے لکھنا ہے تین تین ایک اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ حالے خانے میں لکھنا ہے نو ایک ایک اس طرح سے یہ خانہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اوپر دیکھیں جو دیکھیں ایک تھوٹی سی جگہ وہ باکس کے اوپر بنی ہوئی ہے وہاں پہ آپ نے بے لکھنا ہے اور اس بے کے اوپر آپ نے چھوٹا سا علف بے لکھ دینا ہے اس کے نیچے جو بلکل نیچے باٹم میں جگہ خانہ بنا ہوا ہے وہاں پہ آپ نے فے لکھنا ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا علف لکھ دینا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے جس کے لئے بھی آپ یہ عمل کر رہیں وہ جس کے لئے بھی آپ نے یہ عمل کیا ہوگا وہ آپ کے قابو میں ایسے آتا ہے کہ زندگی برکے لئے جب تک اس انسان کے اندر سانس رہتی ہے وہ اس کا ہی بن کے رہتا ہے اس کی ہی مانتا ہے اور جہاں پر یہ کوئی عمل اثر کرنا رہا ہو وہاں پر اسے کیا جائے تو یہ بہت اثر کارگر ثابت ہوتا ہے تو جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جیسے اجازت کا طریقہ کار بتایا گیا ہے ویسے اجازت لے کر اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس عمل میں کامیابی مل جائے گی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں گنڈی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو ایسے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں نئے عمل کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دوستو اللہ تمام دوستوں کا نگے بان وعلیکم السلام چینل سبسکرائب کرنا دوستو بالکل نہ بھولئے گا